بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیور دو شہزادے دو پیارے دو لادلے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اپنے پھول کہا کرتے تھے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور آپ کی لادلی بیٹی کے دو جوان سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے لادلے ہیں آپ ان سے اس حد تک محبت کرتے کہ آپ ان کے بارے میں بال مقامات پہ آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں فرمائی اور خصوصاً آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں اور اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ میں اس حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں دنیا کے اندر جو اس سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر یعنی اتنا بڑا میار اللہ کے نبی نے قائم کر دیا ان دو شہزادوں کے لیے کہ یہ دنیا کے اندر میرے پیارے میٹھے پھول ہیں میرے جکر کے ٹکڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر جنتی جوانوں کے سردار بھی ہوں گے اور یہ سرداری اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں عطا کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیار اور محبت میں یہ بات صحابہ اکرام سے بھی فرمائی کہ میرے صحابہ ان سے محبت کرو اور بقیدہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی دل کے اندر کوئی خلص ہے حضرت حسن یا حضرت غسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ دل کے اندر ایسا کوئی وہم یا غمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر کوئی خلص ہے تو وہ یہ بات غور سے سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی بڑی بات کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ ان دونوں لاتنوں شہزادوں سے محبت کرے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اس لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ جنتی شہزادے ہیں میرے نبی کریم کے جنتی ٹکڑے میرے نبی کریم علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں آپ علیہ السلام ان سے بہت پیار فرماتے اور انہی کے پیار کی وجہ سے اللہ ہمیں پیارا سمجھے گا ہمیں محبوب بنائے گا تو اب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اپنے دل میں خلچ رکھے اور کل اللہ کے ہاں ہوسر خروح ہونا چاہے تو میرا ہمارا عقیدہ ہمارا منحد یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنا ایمان ہے عقیدہ ہے اور لازمی ہے جو حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا تو وہ دنیا کے اندر مبغوظ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق اللہ بھی ان سے محبت نہیں کرے گا جو حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت نہیں کرے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کریں اس کے بدلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہم سرخ روح ہوں گے ہمارا مقصد ہمارا مرحج قرآن و سنت کے اشار ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ تعامل کیجئے اللہ حافظ